الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلیق واصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ علیہ آلیق واصحابی کا یا نور اللہ آیت کریمہ کی فضلت آپ سمعت فرمائیے میرے شیف طریقت امیر اہل سنت دامد وقاتم العلیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان تلاوت میں یہ عمل تحریر سرمایہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی یہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے لیے اور بچے کی صحت یابی کے لیے کہ بچہ بولنا شروع کر دیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ عزوز وطل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعبیداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کیجئے گا انشاءاللہ عزوز وطل تعبیداتی اتاریہ کی ترکت سے میرے مرشد کے فیدان سے انشاءاللہ عزوز وطل آپ کا بچہ بولنا شروع کر دیں اور جو ظاہری معاملات ہیں جیسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد بقاتم العلیہ نے فیدان سنت میں تحریف فرمایا بچوں کی اخلاقی تربیت کرتے ہوئے بچوں کے سامنے اس انداز سے ہم کہیں اللہ 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 بچوں کے سامنے اس طرح بولنا شروع کریں کلمہ طیبہ پڑھانے کی کوشش کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وقتاں وقتاں ضرور پاک پڑھانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ زبادل کلمہ طیبہ ضرور پاک اللہ پاک کے نام پاک کی برکہ سے آپ کا بچہ انشاءاللہ زبادل بولنا شروع کر دے کام اور ساتھ ساتھ تعبیداتی اطاریہ کے وسط سے بھی رابطہ کی جئے گا انشاءاللہ زبادل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا